تارک فتح جی کے ساتھ ہم بات چیت کر رہے ہیں اور سنا کرتے تھے بہت سال پہلے کہ امریکہ کو کارپریشنز رول کرتی ہیں اور اب جو نئی آنے والی کارپریشنز ہیں انہوں نے اسی ہفتے یہ ثابت کر دیا کہ واقعی ہی وہی رول کرتی ہیں صرف ہی اس بات پہ نہیں کہ پریزنٹ آف دو یونائٹر سٹیٹ کا ٹویٹر ریکاؤنٹ اور سوشل میڈیا بین کیا بلکہ اس بات پر بھی کہ جو بھی ایپ جو بھی ویب سائٹ ان سے مختلف بات کرنا چاہے گی اس کو ریموو کر دیں گے تارک فتح صاحب یہ ایک بہت ہی انٹرسنگ صورتحال نہیں ہے کیا بھئی یہ تو پھر میرا جو لیفٹس مائنڈ سیٹ ہے پہلے میں یہ کلیریفائی کر دوں کہ دنیا میں کے ساتھ جو ایک اور کنسپیریسی ہوئی ہے وہ لیفٹ اور رائٹ کو بڑا اچھا باتا ہے یعنی پیسے والا آدمی اور کروڑ پتی لیفٹ کا ہوتا ہے جس کے بلینزوں اس کا کہا جاتا ہے لیفٹ لبرل اچھا وہ ورکنگ کلاس آدمی جس کی تنخاہ کا موتی ہے تیس چالیس ہزار ڈالر بناتا ہے وہ بڑی مشکل سے رینٹ پی کرتا ہے اسے کہتے ہیں الٹرا رائٹ آپ دیکھئے کہ کتنا ایزلی امریکن میڈیم امریکن میڈیا جو ہے نیوز پیپر خاص تو آپ کو ان پہ چارجز کرمنالٹی ہونے چاہیے کہ انہوں نے ہنٹر بائیڈن کی کیسے خبر چھپائی تواؤٹ دی الیکشن کہ اس پہ کیا کیا الزام تھے اور انویسٹگیشن لو کی لیکن آپ دیکھئے کہ کوئی ڈسینٹنگ وائس کو مارنے کے لیے انہوں نے پریزیڈنٹ آب ڈی کنٹری کو ایک کورپریشن کے ہیڈ وہ جو جیک ہے مولوی صاحب کی لمبی سی لائی وہ انہوں نے کہہ دیا ایک شخص کے ایٹی فائیو ملین فالورز اس کو کہہ دیا ہے مزے کی بات دیکھئے ٹویٹر اگزسٹ کرتا ہے اور ان کے بلینز اگزسٹ کرتے ہیں ایک عام آدمی کی دوسرے عام آدمی سے کمیونکیشن پہ یہ ایک جو نیو کیپٹلزم ہے وہ یہ کہ ہم سب مزارے ہیں جن کی محنت سے خود بخود ہماری محنت جو ہے جو ایک دوسرے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ آئیڈی اگزسٹ کریں اس کا پورا پھل جو ہے بجائے اس کے کہ ہمیں کچھ ملے کہ ہم کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان کے پروفٹ میں وہ ہم سے لے رہے ہیں اس پورے کووڈ نائنٹین کے اندر کروڑوں لوگ جو ہیں بیرزگار ہو گئے بری حالت میں ہیں ان کو گورنٹ پیسے بیچ لیے دو دو ہزار پانچ پانچ سو کہ جاگتے رہو ڈبل اوٹی خریدتے رہو تاکہ وہ نہ بند ہو جائیں یہ چار پانچ سو لوگوں نے بیٹھ کے کچھ نہیں کیا یہ پیچھے بیٹھ کے انہوں نے بس چٹکیاں بجائیں اور دے میڈ تھری فور ہنڈرڈ بلیون ڈالرز اور ہمارے بیوکوف میڈل کلاس یہ سارا جو بیٹھا بھائی یہ کہہ رہا ہے نکس یہ ہے جو اللہ یہ ہے جو fentس وہ اور شیئرے بھی کرسٹ کیz؟ نہیں چسوس یہ ڈالراز ہوگیا نہیں وہ تو کیادا ٹیرورس ہملا تھا یہ تو کچھ انارکیت والے لوگ تھے جو گئے لفنگے ٹائٹ کے لوگ ان میں سے ایک بچی جو تھی وار ویٹرین وہ ماری گئی ایک پولیس والا جو مرا ہے وہ بھی ٹرمپ کا سپورٹر مرا ہے جو کچھ بھی ہوا آپ ڈیٹرمنٹ کریں گے کہ ٹرمپ اس کا ایروگنس اس کا ایگو اس کو مروا دیا وہ ہو گیا تھیویو جسے ہم کہتے ہیں ختم گجراتی میں یا سندھی کا ورڈ ہے you are the end of the story you cannot come out of this more اب جو اسی اسی سال کی آنٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ آنکھ سے آسو نکل کے انٹرویو دے رہی ہے وہ سپیکر ہے کہ ایسا ظلم ٹرررزم آگیا امریکا میں بھائی تمہارے پورا پچھلے سال ٹرررزم گھوم رہا ہے تمہارے شہروں میں آگ لگی بھی تھی تمہارے اس کو کہہ رہے تھے فریڈم آف ایکسپریشن ہے سی ایٹل کے اندر دیکھ لیجئے اور اورگون کے اندر جو شہر تھے وہاں پہ کیا کچھ نہیں ہوا the point is کہ when one man can determine what a billion people can say or not say unbelievable then we have finally proven that capital flows from the bottom is sucked up without our knowledge this surplus value بھی سمجھے اگر مارکشن اس میں دیکھنا اور وہ ویلتھ اوپر چلی جا رہی ہے ہماری جیب کا پیسہ ہماری محنت سے فیس بک پیسہ کمارا جی ہم کم جیب کھچے جا رہا ہم کام کر رہے ہیں وہ پیسے بنا رہا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے اے تنہیں کام ٹھیک نہیں کیا بند کرو ہاں پیسے مل بھی نہیں رہے ہمیں ہم contribute کر رہے ہیں اور ڈانٹ بھی کھانے ہیں اور ڈانٹ بھی کھا رہے ہیں اور ہر وقت خطرے میں ہیں کہ ذرا سا کوئی لفظ یہ دردر سے ہو گیا تو یہ میں جیل میں ڈال دے گا آپ سوچئے کہ میں اپنا انسینٹ بتا رہا ہوں کہ کوئی سات لاکھ بیس ہزار ٹائپ کی میرے فالوہر تھے ٹوٹر پہ جی جی اس کے بعد پھر یہ ہاتھ چلا جو ہیڈن ہینڈ ہے انہیں کہا کہ ہاں یہ کون ہے بھئی اس کے ذرا ٹھیک ٹھاک کریں تو آج کی گنتی تک روز کو پانک چھے سو پانک چھے سو کاٹتے کاٹتے اب کچھ سکس انڈیڈن نائنٹی سیون کا یہ تو فرق نہیں پڑتا لیکن آپ سوچئے کہ سسٹمز کے اندر کون بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کس نے بہن لگوایا ٹرمپ پہ یہ بھی ماشاء اللہ ہندوستان کی ایک اینر آئے جی یہ کام بڑے چائے وہ کیا نام تھا جو آپ نے آپ کو پیٹر کہتے تھے بعد میں نام بدلا گیا ایک انڈین ڈپلومیٹ کو بند کر دیا تھا جس نے جی جی مجھے بھی نام بھولا اپری بہار جن کا نام ہے کیا وہ پیٹر ہوتے تھے کسی زمانے میں تو یہی لوگ جو جانتے ہیں کہ لیکھ اپ ڈیموکرسی کیا مطلب ہے اس عورت نے انیشیٹ کیا قانون کہ بند کر دیا جائے میں بینت جی اِن کو فرمال بھی مجھے ہزتے ہیں ڈیموکرسی کیا چیز کے پیٹرے ہیں جی مجھے چکے اس کے پیٹرے ہیں جس کو یا نام بھی ڈیموکرسی کیا ہو رہے ہیں جو انہیں کٹھ دیا درک وہ ٹرم صاحب اب کچھ نہیں کر سکتے ٹرمپ جس پہ جانا چاہ رہے تھے انہوں نے ساری اورگنیزیشن بند کر دی ایک ہوتا تھا جس پہ کچھ پولیٹیکلی کریکٹ ٹائپ کے لوگ پارلر پہ گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہہ لو تم بھی مر جاؤ بلکل آپ ایمیل کے اندر آکے کہیں گے یہ آپ نے ایمیل کیوں لکھا یہی حال ہے سر اب تو کسی بھی ایکسٹینٹ تک جا سکتے ہیں اور وہی جو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ آپ نے میں نے ہم سب لوگوں نے فیس بک کو فیس بک بنایا ٹویٹر کو ٹویٹر بنایا کانٹیبیوٹ کر کے جیسے غریب وہ کسان اپنا کام کر رہے ہوکہ ادھر فارمرز پورٹیسٹ ہو رہا ہے اثر میں تو ہمیں پورٹیسٹ کرنا چاہیے دنیا بر میں جو کنجیومرز ہیں فیس بک کے اور ٹویٹر کے بھائی آپ نے ہماری جو فصل ہم نے لگائی تھی بیڑا غرق کر دیا اور آپ تو ہمیں جانتے نہیں پہچانتے نہیں آپ absolutely it is the hidden hand آپ سمجھئے اور amazing چیز یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جتنا enlightened آدمی نظر آتا ہے اتنا ہی he is involved in the disaster of freedom of speech speaker of national آپ کی کانگریس جو کہہ رہی ہیں فیلوسی آنٹی کہ بند کرو اس کو آگن جالو مطب تبہ ہی مچا دو جا تھے مرتے مرتے کہہ رہے اس کے ٹکڑے کرو ٹکڑے کرو سات دن بچے ہاں ہاں اس کی ہنیاں کاٹ دو ان میں اور انہوں باربر جو تھے میڈیول قسم کے آنکھ میں کل ٹھونک دو اس کی دانت نکال دو یہ جو پاکستان میں بھی کولیس کرتی تھی یہ تو اس ٹائپ کے لوگ نکلیں اس کے ساتھ کیا ایک ہفتہ بچا ہے ٹرمپ کا جی جی اس سے پہلے پہلے اس کے گردے نکال لو اس کے موں میں یہ کاٹ دو دے آلائک وائلڈ لیپر یہ وولڈز برکل گیدڑوں والی ان کی حرکت ہے کہ باڈی پڑی بھی ہے وہ ہار گئی ہے وہ اپنی جہالت سے ہارا کیسے بھی کیا اور انتہائی سٹوپڈ قسم کی لاسٹ مون میں مرا اس کے اوپر آپ کا ٹرنڈ یہ ہے کہ اس کی بوٹی بوٹی کھا جاؤ what sort of society has America created تب ہی تو یہ ہوتا ہے کہ پڑوسی پڑوسی میں بندوق چلا لیتا ہے یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کیسے کینیڈا میں کبھی ہو سکتا ہوں لیکن سر آپ تو ہو سکتا ہے سر کیسے ہوگا ہے آپ ایک بہت ہی اچھے مجلہ میں لکھتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی میڈیا آؤٹلیٹس ہیں مجھے یاد ہے میں بھی ان میں لکھتا رہا آپ بھی ان میں لکھتے رہے جو وہ باتیں آپ کی اور میری پہلے چھاپا کرتے تھے میڈیا آؤٹلیٹس وہی ہے اب نہیں وہ چھاپتے نہیں وہ بین کیا اور اس میں کس نے بین لگایا دیکھیں یہ میں سٹیٹ بات کروں سی بی سی ہے ٹورانٹو سٹار ایک گلو بین میل ہے سی ٹی وی ہے ہر جگہ جی دے ایس ون کرائیٹیریہ کہ ان کا کوئی اندر سٹاف کے اندر نوجوان مسلمان اسلامیس جس کی انگلیش گوینٹ ہو لیکن چہرہ ہو تو اس کا وکٹم کا اس کے پاس ویٹو پاور ہے کہ ٹی وی او کا جو اجنڈا پروگرام تھا جو میں نے کو ہوسٹ بھی کیا ہے ان دی ایپسنس اپ آپ کے پیکن ساپ کے ایک بلک لسٹیڈس ایک وہ گئی ہے وہاں کیا ہوتی ہیں انٹرن یا ایک لڑکا کو انٹرن جاتا ہے وہ ایسا جادو کرتا ہے کہ ہی میک شیر دیکھ نو یو ڈیڈ فوریور سر لیکن صرف آپ کی میری اس رائٹنگ یا ہماری اپیرنس ہی بند نہیں ہوئی اس طرح کے خیالات ہی بند ہو گئے ہیں چاہے وہ کسی اور طرف سے بھی آئیں کہیں کسے نہیں آئے گا کوئی اس وقت ٹورانٹو سٹار میں کوئی وہ شخص جو اسلامیزم کے اگینسٹ ہو وہ نہیں لکھ سکتا یہی گلوپ این میل میں ہوا یہ آپ کے بڑے نیٹ ورک کے اندر ابھی آپ دیکھئے وہ کیسے سیلیبریٹ کر رہا ہے ایک نیٹ ورک کہ ہمارے پاس ایک کالی عورت ہے جو اب ہجاب پہنے گی ارے اس پہ اتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے اس کیس کو پروموٹ کرنے کے لیے تو آپ کیا کہیں گے کہ ڈیز آنسٹی اور اتنی بے شرمی سے کہ آپ کی خبر جو ہے وہ کیٹر ہوتی ہے کہ کسی آہ اسلامیزم کے دل نہ دکھ جائے گئے تو اس سر ایس ساری صورتحال میں جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی دوسری سوچ کی جو سوچ یہ بڑی بڑی ٹیک کارپوریشن پسند نہیں کرتی اس کی گنجائش ہی نہیں رہی چلی اب ٹرم کو تو چھوڑیے پیچھے آپ نیٹ فیلکس اٹھا لیجئے مجھے تو کوئی ایسی ڈاکومنٹری یا فلم نہیں ملتی جہاں پہ بھارت یا ہندو ازم کے حق میں بات ہو یا امریکن سیولائزیشن کے اچھی باتوں کی بات کی ہو مجھے تو کوئی ایسی ڈاکومنٹری یا فلم نہیں ملتی وہ ٹوٹلی جو کچھ ملتا ہے وہ انٹائی امریکہ انٹائی بھارت انٹائی ہندو انٹائی کرشینٹی انٹائی ایون ازرائیل ہاں تو دوسرے ہو سکتا دوسری طرف سے بات مختلف ہو آپ کو نہ پسند ہے لیکن اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ بھی آ سکے کیا کیا کریں سر ہم تو میڈل کلاس کے لوگ ہیں لیمٹیڈ ہماری ریزورسز ہیں ہم کس کس سے لڑیں گے جا آپ بتائیے کہ یہاں بچی مر گئی وہ کریما ہم کچھ سے کچھ کہ ہی نہیں سکے کیا ہو رہا کوئی سننے والا نہیں ہے کوئی ریپورٹ کرنے والا نہیں ہے پورے اس پہ کنٹرول ہے ایسا ہی ہے کہ ویٹو پاور ہے جہادیوں کے پاس وہ تیہ کرتے ہیں کہ کون پرائیم منسٹر کس بات پہ کیا کہے گا وہ تیہ کرتے ہیں کہ کون میڈیا کو بتاتے ہیں کہ ہم اگر for example راہی لزا کا کولم نہیں چھپنے یہ ٹھیک نہیں ہے تو راہی لزا کا کولم کبھی بھی نہیں چھتا آپ نے پیچھلے پانچ سال میں نہیں دیکھا ہوگا ٹرونٹو سٹار میں کبھی چھپا ہو ریگلر چھپتا تھا پہلے اس بین کمپلیٹلی بینڈ ایٹسو ایفیکٹیو کہ یہ وچھ ایفیکٹیو کہہ اور کہہ گوڑنیس ان کی ریچ تو دیکھیں نا آپ یہ حدیوں کی کی جانتے ہیں کہ ہر گورے کو چمکا کے دکھائیں کہ یہ دیکھیں آپ نے اتنے سلیو کو رکھا تھا اور یہ بھول گئے کہ تم نے تو تم کیا بات کریں تم نے تو آل محمد کی پوری فیملی کو سلیو رکھا تھا بہبا ہو یہ لیکن پیپل آ فیسینیڈیڈ یہ اگزوٹیسیزم ہے ملٹی کلٹیلیزم تو ہی آر این بیڈ ٹائمز اور جب اچھا جو اس کے خلاب بولتا ہے وہ رائٹ ویگ ہو جاتا ہے جی اب بتائیں اب میں مجھے یہ اکسے کہا ہے فار رائٹ میں تو یہ فار رائٹ نہیں ہے جو یہ جو ارگنیزیشنز ہے جو ہر چیز کا بین لگا رائٹ ویگ ہے الٹر رائٹ ویگ ہے ان فیکٹ تو یہ الٹر رائٹ ویگ ہے جو خود کو لیفٹ پیٹنڈ کرتی ہیں یہ ان کا سب کا مائی باپ جو ہے ٹویٹر کا چیف ہے تو یہ کتنے لیفٹ ویگ ہے کتنے لیبریل ہیں ہم ان کرپریشنز کے اگینسٹ ہیں جو دنیا میں آواز سیدھے سادھے میڈل کلاس امریکن انڈین ڈیموکریسی کے سپورٹرز کے فیور میں ہیں وہ ہمیں آوٹکاسٹ کرتے ہیں جو لوگ گھوس کے اندر جماعت اسلامیس یا مسلم برادرہوڈ یا ایم ایس اے یا پتہ نہیں کتنی آرگنائزیشنز ہیں جو ڈیٹرمنٹ ہو چکا ہے کہ ان کے تھو کیا کچھ ہوا ہے آپ ان کو انگلی نہیں اٹھا کے کہہ سکتے کچھ آپ یقین کریے امریکہ میں میرے خیال ہے سب لوگ بھول گئے ہیں کہ نائن الیون ہوا تھا اور اگر نائن الیون بھول گئے ہیں تو یہ بھول گئے ہیں کہ کس نے کیا تھا کہ خالد چھیک محمد پاکستانی نہیں تھا یہ کس کو بتا بس عبامہ عسامہ محمد اللہ دن کو کی باڈی پانی میں پھیک بھی ختم ہوگیا ٹھیک ہوگیا مصلا حرف ویڈنس سے آپ کے ملک پہ حملہ کیا وہ فورس جنہیں نے حملہ کیا وہ آٹھ سے زیادہ طاقتور ہیں they have even nuclear arms اور آپ ٹرمپ کے پیچھے لگیں کہ یہ کئی بھٹر نہ دبا دے nuclear arms کا look at the priorities the pattern is at the highest level of american politics is beyond believe کہ وہ ملک جہاں اگرامانے میں جے ایف کے یا روزویل جیسے یا بڑے بڑے دانشور پیدا کیے philosophers پیدا کیے جنہوں نے ڈیموکریسی کا روٹ رکھا french revolution کو embrace کیا وہاں یہ بیٹھے میں بتائیے وہ کیا کیلیفونیا کی آج تک کب انڈین نہیں تھی اب انڈین ہو گئی پہلے black team جو vice president ہے جی 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 کتنا بڑا جھوٹ یار اس پہ ووٹ مل جائے اس کو اور وہ دیکھئے بائیڈن ٹھیک ہے پتہ نہیں کیسا ہوگا لیکن وہ کہہ رہا ہے first amendment کے باوجود کہ امریکہ میں اسلام کو پہلی جماعت سے پڑھا جائے گا وہ آپ اور میں تو نہیں پڑھائیں گے نا جی بالکل شکل اتنی خراب ہونی چاہیے آپ کی کہ تب ہی آپ کو وہ نوکری ملے گی آپ کی موچ نہ ہو داری لمبی ہو آواز accent آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے یہ بالکل ٹھیک ہے رہے ہیں ہاں یہ category پڑھائے گی اسلام اب امریکہ کے سکولوں میں اور وہ کہہ رہا ہے پاکستانیوں کو کہ don't worry you will be part of my administration یہ تو اس کے recorded words ہیں and people are happy جی جی اور ہمارے بھارتی بہن بھائی بھی کافی خوش ہوتے ہیں اس بات سے جو پڑھ مازا ان کا تو ان کا سارا مسئلہ جی ٹو پی ٹو کونسا ویزا ہے ایچ ون بی ٹو یعنی they are only concerned about self right کہ ہم ہمارا اس میں اپنا فائدہ کیا ہے I am amain right کہ کوئی تو ویجنری کھڑا ہو بی بی کے نندہ جیسا جو کھڑے ہو کہ شکاگو میں آکے بات کر رہے اور لوگ ڈنگ ہو جائیں کیا بات کی اس نے وہ صرف H1B2 کیا پتہ نے H12 وہ اسی طرح کے ویزا پڑھ رہے ہیں وہ ویزا چاہیے ویزا چاہیے ویزا چاہیے بھاگے میں لائنوں میں لگے میں لوگ no concept of what is america no idea what is the first amendment the right of free speech کوئی idea نہیں ہے struggle کا خیر جو یہاں پڑے میں تین چار generation سے پاکستان انڈین ان کو خاک پتا نہیں ہے کہ میفلار کیا ہے آئے کون تھے ہولینڈ سے کیوں آئے تھے انگلینڈ سے کیوں نہیں کوئی آئے implement کدھر ہے zero بٹا zero چل رہے ہیں سب اور حکومت چلا رہے ہیں حکومت چلا رہے ہیں اتنا influence کہ ہر جگہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں جی جی اور وہ مکمل طور پر ان کا قبضہ ہے سر آخر میں یہ بتائیے کہ امریکہ سے دنیا کو بہت hope تھی خاص طور پر covid کے زمانے میں کہ جس طرح صدر ٹرم کوشش کر رہے تھے کہ چائنہ کو تھوڑا contain کیا جائے اب تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو free speech کے سلسلہ میں draconian laws اور policies آ رہی ہیں اس کے بعد ان کی تو اپنی internal ہی کشم کشم بڑھ جائے گی تو کیسے ہی اتنے بڑے مسئلے کو حال کریں گے جی کیا چین سر تب ہی ہندوستان کی اہمیت ہے کہ جو جن کو صرف football American football basketball اور hockey دیکھنے کا شوق ہے جس قوم کو جس کے 90% لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں کہ مس امریکہ کون ہے اس سال اس ہی میں لگے رہے ہیں تو شکر ہے کہ پورا انڈیا ہے تو بولی ووڈ کے اندر نہیں ہے ورنہ وہاں پہ بھی کھچکے یہی حالت ہوگا آپ کا کہ بھڑے بھڑے لوگ پندہ پندہ سولہ سال کی بچیوں کے ساتھ عشق لڑاتے ہوئے سین شوٹ کرتے ہیں اور کروپتی بن جاتے ہیں پھر بھی اور کہتے ہیں ہندوستان میں تو بڑی تکلیش ہے بڑی مسلمانوں کو تکلیش ہے جایا جاؤ نا پاکستان کیوں نہیں چلے جاتے انڈیا انڈیا ہائز ٹو بکم فرم کریجیس ایک تم بلکل جس طرح ایک بلکل سچ بولنے والی جس قوم کا بات ہے نا نہیں کرنے دیں گے یہ سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں بلکل بیماری پھیلائی ہے اس کے پیسے دینے ہوں گے تمہیں تم یہاں نہیں آسکتے انڈیا کے اندر ایک چیز چائنیز نہیں بکنی جاتی تو یہ کرنے کے لئے بھی تھوڑا self respect honor یہ سب چاہیے یہ نہیں ہو کہ وہ فارمر سٹرائک کے اندر ایک فیملی چلی جائے ایٹلی ایسے تو نہیں ہوگا نا ایٹلی کا ویکیشن تو نہیں چھوٹتا ہم نے بینککوک والا ہم نے چھوٹ دیا ہے ایٹلی ایٹلی کا نہیں چلے ایٹلی کا نہیں چلے ایٹلی کا نہیں چلے ایٹلی کا نہیں چلے اتنی بڑی کانگریس کی پارٹی ارے اس کا تو آپ کے وہ کیرلا والے ہمارے جو ہیں زبردست آدمی اس کو لیٹر بنا دیں چل جائے گی کیپٹن رویندر کو بنا دیں لیکن it is like a family fortune مغلوں کی طرح بھگانا پڑا جائیں بہت بہت شکریہ سر ملی زہر آسل گفتگو رہی دونوں موضوعات پر باچید ہوتی رہے گی ہوا کریے امریکہ کے لئے ڈوبنا جائے گی نہیں نہیں امریکہ کے لئے آپ کو یاد ہوگا ہمارے ایک پرانے واقفکار مارک سٹائن کے ایک بک تھی America alone ہاں دی 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 وہ آج کل آتے ہیں فاکس پہ آتے ہیں وہ کبھی کبھی آتے ہیں اس میں انہوں نے حوپ دی تھی کہ امریکہ امریکن سٹرگل کریں گے تو سیر وہ تو غلط کرو ہو رہا ہے اب بہت مشکل لگ رہی ہے مارک سٹائن کو بلا کے پوچھتے ہیں میرا خیال ہے کوشش کرتا ہوں میں مارک سٹائن سے رابطہ کروں اور کوئی نہیں دنیا میں human rights اور موکمس کیلئے فائٹ کرنے کے قابل ہے سوائے ہندوستان کے اب میرا خیال ہے کہ چیلنج ہے سر پوری دنیا کے لئے یہ freedom of expression پر جس طرح کی پابندیاں لگ رہی ہیں یہ بہت بڑا چیلنج ہے یعنی لگتا ہے کہ اب دو تین لوگ اور دو تین کمپنیاں ہی فیصلہ کریں گے کہ دنیا میں کیا چھپ سکتا ہے سر publishers نہیں کتابیں چھپ رہے i know ٹیگ ٹی وی نہ بند ہو جائے سر ہم تو اپنی بات چیت کو جاری رکھیں گے کوئی انہوں کو رستہ نکال لیں گے thank you so much thank you very much بات چی سنی جناب تارک فتح صاحب کی آپ نے اور یہ بڑے ہی گمبیر موضوعات ہیں مسائل بھی گمبیر ہیں اور اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ ٹیگ ٹی وی پر ایسے ہی بیلنس انداز کے ساتھ ہم گفتگو کرتے رہے اور آپ تک بات چیت آگے پہنچتی رہے آج کا بلت کلر تیزیہ تاہر گورا کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ